اور اس وقت کی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے رازدانی جیپور سے جیپور میں ایسو جی نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے فرجی آئی پی ایس ادھکاری کو گرفتار کیا ہے ایسو جی نے سوائی مادوپور کے پیلوڈا گاؤں نیواسی آروپی ابہ مینا کو پرطاپ نگر سے گرفتار کیا ہے اس کے پاس سے آئی پی ایس کی وردی تین ائر پسٹل تین اسٹارک لگی لگجری کار اور سی بی آئی کا جالی آئی ڈی کارڈ بھی برامت کیا گیا ہے ساتھی آروپی کے پاس سے آئی پی ایس ایس ایسو شییشن کا فرجی میمبر سپ کارڈ بھی ملا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آروپی آئی پی ایس کی وردی میں عام لوگوں کے ساتھ پولیس کرمیوں اور انے بڑے ویعاپاریوں سے بھی لاکھوں کی تھگی کی واردات کو انجام دے چکا ہے ساتھی گرفتار آروپی ابہ مینا آئی پی ایس کے ویش میں کئی ساماجک سنستانوں کی اور سے پروسکار سے بھی نوازا جا چکا ہے اور کئی سرکاری پروگرام اور دلی میں آئی پی ایس 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 کی میٹنگ میں بھی شامل ہو چکا ہے فیلحال ایس 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 کی ٹیم فرجی آئی پی ایس سے پوستاچ میں جھٹی ہے جس کے بعد کئی بڑی وارداتوں کا کھلاسہ ہو سکتا ہے اور اس خبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سمواد آتا یادویندر جڑ چکے ہیں فون لائن پر جی آی پی ایس کی تو اس نے پوری کاروئے کو انجام دیا ہے جیہپور کے پرطاب نظر جو تھانا پرتا ہے اس علاقے کے اندر پر اہیٹ ایس کی سوشنا ملی تھی جہپور شہر کے علاوہ آنے شہروں میں بھی اپنی ایپی ایس کا روپ جھاڑ کر کے اور تھگی کی وارداتوں کو انجام دیتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں اس آروپی نے کئی پولیس قرمیوں کو کبھی اپنے ٹھکی کے جال میں فتح ہے اور انہوں سے لاکھوں روپے کی چپت ہے وہ ان کو یہاں پر لگا چکا ہے ایسو جی کو اس کی سوچنا ملی تھی تو ایسو جی نے یہاں پر پرطاب نگل سانہ علاقے کے اندر سے اس آروپی کو گفتار کیا ہے کیونکہ ابی میرہ نام کا یہ آئی پیس ہے جو فرجی عدی کاری ہے جو کی جس کے بعد سے یہاں پر ایسو جی کو اس کے فرجی جو آئی پیس کی ایڈریت ہے وہ ملی ہے اس کے علاوہ تری سال لگی ہوئی ایک لنزری کار اور تین جو فیک جو ائر پشٹل ہے وہ بھی اس سے برامت کی ہے اس کے علاوہ جو رائستان کا جو رائستان کے اندر جو آئی پیس ایسوٹیشن کا جو میمبرشپ کا جو فرجی کار ہے وہ بھی ساروپی سے برامت ہو ہے اس کے علاوہ کئی پولیس عدی کاریوں سے جڑے ہوئے اس کے بعد کوئی دستاویج ملے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایسو جی نے اس کے بعد سے ایک سی بی آئی کا ایک جالی کار بھی یہاں پر برامت کیا ہے تو کلم ناکر کے کہا جائے تو ایک بڑی کار والی یہاں پر کی جائے گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آشش میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فرجی آئی پیس عدی کاری ہے اب ایمینہ یہ جیپور شہر کے تمام جو سنسان ہیں بڑے بڑے سنسان ہیں ان سے یہاں پر آئی پیس کے طور پر ایک نوازہ جا چکا ہے اس کے علاوہ جو آئی پیس کے کئی ایسے بڑے پروگرام ہوئے اس میں بھی شامل ہوا ہے اور ان آئی پیسوں کی فوٹو لگا کر کے تمام جو پولیس کرمی رہستان کے پولیس موکھینے سے جڑے ہوئے کے پولیس عدی کاری ہیں ان کے ساتھ اس کی فوٹو لگی ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ کئی پروگراموں کو اٹینڈ کر چکا ان فوٹو اس کو یہ فیس بک کے مادیم سے یہاں پر شو کرتا تھا اور اپنا روب دکھاتا تھا کہ وہ ایک آئی پیس ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر تمام جو پولیس کرمیوں ان کے پر بھی سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر کار ان کو اس فرجی آئی پیس عدی کاری کے پر پتا کیوں نہیں لگ پایا چونکہ لمبے سمیں سے یہ آئی پیس کے بیش میں یہ لوگوں کے ساتھ ٹھڑی کی وارتاتوں کو کر چکا ہے کیوں یہاں پر جو پولیس کرمیوں انہوں نے اس کے بارے میں جانچ پرتا کیوں نہیں کی اور ان کے بیچ میں کیس پرکار سے یہ رہ رہا تھا ان تمام چیزوں کو لے کر کے وہ ایسو جی ہے وہ پوستاج کر رہی ہے اور کن کن پولیس عدی کاریوں کو یہ ٹھڑ چکا ہے ان سب کے بارے میں یہاں پر جو ایسو جی کی جیمہ پوستاج کر رہی ہے امید کی جاری ہے کہ یہاں پر ایسو جی کو ابھی مگنا ہے جو آئی پیس ہے سوائی مادوبر کے پلوزہ گاؤں کا رہنے والا ہے اس سے کئی پوستاج ہوگی اور اس سے کئی بڑے کلاتے ہوں گے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے یادویندر ایک اور بات آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہ فرجی آئی پیس کتنے سمجھ سے اس فرجی وارے کو انجام دے رہا ہے ساتھی رازدانی جیپور یا پھر راجستان کے کوئی پولیس عدی کاری بھی اس کی چنگل میں فس چکے ہیں یا پھر کسی وسولی کا سکار ہو چکے ہیں ایسی کچھ جانکاری نکل کر کے آئیے ابھی تک بلکل نشی طور پر کئی درجنوں پولیس حدیقاریوں کو یہ اپنے تھگی کے جال میں فساد چکا ہے چونکہ یوت آئیکن کے طور پر یہ کئی بڑے سامجھک سروکاروں سے جڑے ہوئے جو کائکرم ہوتے ہیں اس میں یہاں پر بھاگیا تھا اور اپنے آئی پیس کا روپ چھار کر کے اس نے جو تمام جو پولیس کرمی ہیں ان کو اپنی اور آکرشت کیا تھا سب سے خاص بات یہ ہے اس ایم ایس اسٹیڈیم کے دوران یہاں پر کوئی بھی کائکرم ہوا اس کائکرم کے دوران بھی ہے ایسی جو فرجی ایسی ابھی مینا اس کی موجود کی رہی تھی تمام پولیس کرمیوں کے بیچ مرہا تھا اور ان کے ساتھ یہاں پر سیل فی لیتے ہوئے اور کئی فوٹوگرافز انہوں نے کلک کرائی تھی ان تمام فوٹوگرافز کو اس نے فیس بک پر بھی شیئر کیا ہے تو ان سبھی فوٹوگرافز کے بیس پر جب یہاں پر ایسو جی کی ٹیم کو سوچانا لیتے تو انہوں نے پورے معاملے کا پکتہ طریقے سے یہاں پر جانچ پرطال کی اور اس کا پتہ لگایا اور ایسویشن کے جو ایسویشن ہے اسے بھی یہاں پر جب پوستاج کری اس کے بارے میں جانچ پرطال کی تو پتہ چلا کہ ابھی مینا نام کا کوئی بھی ایس حدیقہ داری موجود نہیں ہے جو جس کو یہاں پر ایس کے اس سے نوازہ گیا ہو لیکن سب سے بڑی بات ہے ان سب پہلوں کو لیکن جب جانچ کی تو پتہ چلا یہ فیک آئی پیس ہے اور یہاں پر راجستان کے اندر اس کے علاوہ دلی جیسے شہروں میں بھی یہ کئی آئی پیسوں کو اپنے شکار بنا چکا ہے کئی پلس کرمیوں کو بھی یہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ چھگی کا شکار بنا چکا ہے پرلال کتنے کروڑ روپےوں کی چھگی کی ہے ان سب چیزوں کو لیکر کہ یہاں پر آئی ایسو جی کے ٹیم میں وہ پوچھتا کرے گی لیکن سوال میں نے آشیس پہلے ہی آپ کو کہا ہے یہاں پر یہ بڑے جانت کا بشہ ہے کہ تمام جو پلس کرمی ہے اس کے علاوہ پلس مکہلس جوڑے ہیں تمام جو آئی پیس حدیقاری ہیں ان کے بیچ میں یہ رہا ہے ان کو آخر کاش آئی پیس کے بارے میں جانکاری چون نہیں مل پائی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے بہت بڑی بات ہے آئی پیس حدیقاریوں کے بیچ میں مل پیس حدیقاریوں کے بیچ میں